سب سے پہلے آپ کو بتائیں پی ٹی آئی بلوچستان اور بلوچستان عوامی پارٹی کے تحفظات شدید ہو گئے ہیں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر ہوں لیکن کسی مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا یہ کہا ہے پی ٹی آئی بلوچستان کے پارلیمانی لیڈر یار محمد رند نے جیو نیوز سے گفتو کرتے ہوئے اور کہا کہ کابینہ کا رکن ہونے کے باوجود وزرعظم ملاقات کیلئے پانچ منٹ نہیں دیتے سینٹ الیکشن میں بلوچستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پارلیمانی بورٹ میں صوبے کی نمائندگی ہی نہیں سوال کیا انہوں نے کہ میڈیا میں ستر کروڑ کی باتیں ہو رہی ہیں بتایا جائے یہ پیسے کس نے کس سے لیے یار محمد رند نے سوال اٹھایا کہا صادق سنجرانی کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا اس کی حیثیت کیا ہے صادق سنجرانی کا تحریک انصاف کے ساتھ کیا تعلق ہے صادق کے کردار کو بلوچستان میں سخت ناپسندیدگی سے دیکھا جا رہا ہے میرے تحریک انصاف سے شدید تحفظات ہے یہ کھل کر کہا سردار یار محمد رند نے کہا کئی سال ہو گئے عمران خان سے ملاقات تک نہیں ہوئی نہ معاملات پر اعتماد میں لیا جاتا ہے نہ ہی مشاورت کی جاتی ہے جام کمال کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں عمران خان کے اپنے بندے عبدالقادر کو سر پر بٹھا رکھا ہے سینٹ الیکشن کے اثرات پورے ملک پر پڑیں گے کیا آگے ہونے والا ہے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا یار محمد رند وزیراعظم کے معاملے خصوصی بلوچستان کے پارلیمانی لیڈر اور صوبائی وزیر تعلیم بھی ہیں پی ٹی آئی بلوچستان اور بلوچستان عوامی پارٹی کی تحفظات شدید ہو گئے ہیں تحریک انصاف کا پارلیمانی لیڈر ہوں لیکن کسی مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا اور دیگر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے یار محمد رند نے